میاں انٹیریئر کالی روڈ پی وی سی پینل کی واحد ایسی شوپ ہے جس پہ آپ کو اس طرح کے پینل بھی مل جائیں گے جس کے اوپر آپ چل کے جس طرح مرضی پہنچ ہو ہمارے پینل آپ کا کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے پی وی سی کے متعلق آپ کو ساری باتیں بتائیں گے میں ہوں گا اور میرے ساتھ ہوں گے حسن صاحب اسلام علیکم میں ہوں صفی اللہ فیضی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صفی اللہ فیضی میں ہوں آج پاکستان کی سب سے بڑی پی وی سی پینلز کی شوپ پہ اس میں وڈن پینلز بھی ہیں آرٹیفیشل گراس بھی ہیں یہ پاکستان کی واحد شوپ ہے جس میں سب سے زیادہ ڈیزائن آپ کو ملیں گے آپ نے ویڈیو ہماری پوری دیکھنی ہے ہمارے ساتھ پی وی سی پینل کے پچھلے دس سال سے میں ان کو جانتا ہوں ان کی بہت ایکسپرٹیز ہیں ابھی پاکستان میں پی وی سی پینل کا کوئی بندہ نہیں جانتا ہے تو میں ان بھائی کو جانتا ہوں یہ تب سے جو ہے پی وی سی کا کام کر رہے ہیں یہ تو جناب چلتے ہیں ہم حسن بھائی کے پاس اور ان سے سوال جواب ذرا پوچھتے ہیں تھوڑی سے انفرمیشن لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ دیکھ رہا ہوں یہاں پہ پی وی سی کے جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ سیمپل لگے ہوئے ہیں تو حسن بھائی سے ہم پہلے پوچھتے ہیں پی وی سی کے مطالق جی حسن بھائی بتائیے گا جی سفی بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں شکر ہے حسن بھائی یہ پی وی سی وال پینلز ہیں وال کی ڈیکوریٹیو کے لئے یہ یوز کیے جاتے ہیں اس میں کافی برائیٹیز ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں اذا آپ دکھائیں ان کو ٹوٹلی اس کے اندر کافی وائیڈ رینج ہے ٹھیک ہے یہ پی وی سی ہوتی ہے اس کی جو پوری فرم ہوتی ہے وہ پولیوینیل کلورائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہنڈر پرسنٹ وارٹر پروف ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ یہ ترمائیڈ پروف ہوتی ہے اس کو لگے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ لائف ٹائم ہوتی ہے میں نے دیکھا کہ کافی جگہ اس میں اس طرح ڈم سے پڑ جاتے ہیں بچے جب اس کو زور سے ہمارتے ہیں لازمی سی بات ہے کہ جس پرائیس میں یہ اویلیبل ہے اسی حساب سے یہ پھر اس کے جو کوالیٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اگر اس میں اگر آپ توڑی بیٹر جو بھی آپ کو بات میں دکھاتے ہیں وہ اس سے کافی بیٹر ہے ٹھیک ہے اس کو لگے لگے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ اس سے کوئی زور سے چیز ہٹ کریں گے یا پھر چھوڑی یا کوئی ایسی نکیلی چیز سے ماریں گے تو یہ ڈیمیج ہوگی اس کے علاوہ یہ ڈیمیج نہیں ہوتی میں کرتا ہوں وال پیپر کا آپ کو پتہ ہی ہے تو آپ کرتے ہیں پی وی سی کا کافی لوگ میرے سے سوال پوچھتے ہیں کہ یا پی وی سی اچھی ہے یا وال پیپر اچھا ہے تو آپ کیا اس کو کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جہاں پہ آپ کی سپیج آ جاتی ہے وہاں پہ جو پی وی سی ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جہاں پہ سلاب آ جاتی ہے لوگوں کے دیواروں کے اندر نمی ہوتی ہے وہاں پہ یہ زیادہ بیسٹ ہوتی ہے یہ ہے کہ وال پیپر جو ہے وال پیپر اور اس کی اگر آپ پرائز رینج کی بات کریں تقریباً سیم ہی پڑتی ہے ہاں سیم ہی پڑتی ہے ہاں تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں نے اس کا میں پیس دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ اس کا پیس ہے یہ اندر سے اس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو آپ کی سی پیج ہوتی ہے اس کو آگے نہیں آنے دیتی آگے نہیں آنے دیتی بلکل ٹھیک ہے یہ وہی والا پیس ہے کہ جس کو ہم اگر ذرا سی ہاں اگر کوئی زور سے چیز ہٹ کریں گے تو پھر ہوگا اگر یہ لگا ہو آپ اسے اس طرح کچھ کریں پھر نہیں اسے کچھ ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کوئی زور سے اسے چیز ہٹ کرتے ہیں پھر تو لازم بات ہے ڈیفنیٹلی اگر آپ وال پہ بھی اگر آپ کی سیمنٹ ہوئی ہوتی ہے اس پہ بھی اگر زور سے کوئی چیز مارے تو وہاں سے سیمنٹ بھی اکھڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہی یہ چیز ہے لگا لگا یہ خود با خود نہ اس کے اندر کوئی کریک آتے ہیں نہ کوئی اور مسئلہ آتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں اس سے اوپر والی پرائز میں تو یہ پھر ڈیو پی سی آ جاتی ہے یہ وڈ پلاسٹک کمپوزیٹ ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے یہ ان بریکے بھال ہے اس کے میں آپ کو پیس دکھا دیتا ہوں یہ یہ پیس ہے یہ ڈیزائنل وال پینل کے طور پر یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے بلکل بھی یہ ڈیمیج نہیں ہوتا یعنی کہ اس میں وہ کوئی اس طرح کا ایشو نہیں آئے گا کہ ایشو ہے ہی نہیں اگر آپ دبائی میں یا ادھر ادھر دیکھیں نا وہاں پہ یہی چیز ہی اب زیادہ ان ہے ٹھیک ہو گیا اسے فلوٹیڈ پینل بھی کہا جاتا ہے اگر آپ اس کے کافی ڈیزائنز وغیرہ دیکھنا چاہے تو آپ اس کو گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں فلوٹیڈ پینلز کے نیم سے فلوٹیڈ پینلز کے نیم سے یہ ڈیو بی سی فلوٹیڈ پینلز ہیں ٹھیک ہے اس کی میڈیا والز وغیرہ یہ سب چیزیں بنتی ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ امپورٹیڈ ہے دونوں کی مجھے پرائیس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ جو پیس ہے یہ یہ جو پیس ہے یہ ایک پیس ٹویل ہنڈر کا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کے جو ڈیمنشنز ہیں وہ سکس انچز بائی ون ہنڈر اینڈ فورٹین انچز بنے گا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ والا ہے یہ ٹین انچ بائی ون ہنڈر اینڈ فورٹین انچز بنے گا ٹھیک ہے یہ یہ جو پی وی سی پینل آج کل ان کے کیا پرائیس چل رہے ہیں جو پی وی سی وال پینل ہیں ان کی تقریباً پرائیس رنجر ہے وہ 380 سے 450 تک ہے 380 سے 450 تک ہے ٹھیک ہے اور جو ان کی اگر ہم فٹنگ کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے اس کی فٹنگ اور اس کی فٹنگ میں بھی فرق ہے فٹنگ سیم ہوتی ہے اس کی جو ڈبلیو بی سی امپورٹیڈ ہے اور جو اس کی ہے جو آگے ہم دکھائیں گے اس کی فٹنگ تھوڑی سی مشکل بھی ہے اور اس کے علاوہ تھوڑی ایکسپینسیف بھی ہے اچھا یہ میں دیکھ رہا ہوں سامنے ایک بڑی خوبصورت جو ہے نا یہ میڈیا وال بنی ہوئی ہے اور یہ ساری میڈیا وال جو ہے یہ انہی پینلز کے تھوڑی جو ہے بنی ہوئی ہے اس میں کون سا پینل یوز ہوا ہے اس میں ڈبلیو بی سی وال پینل ہے ٹھیک ہے یہ لوکل میڈ ہے لوگ اسے بھی ایمپورٹیڈ کہہ کے سیل کرتے ہیں لیکن یہ ایمپورٹیڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ لوکل ہوتا ہے یہ ڈبلیو بی سی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ ٹوٹلی ہارڈ میٹیریل ہے یہ اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے لوکل بن رہا ہے اور یہ ایمپورٹیڈ سے زیادہ ڈیوریبل ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹلی ڈیزائننگ پینلز میں یوز کیا جاتا ہے اگر میں سفی بھائی کو کہوں گا ذرا اس والی وال پہ بھی دکھائیں یہ بھی ٹوٹلی ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں ڈبلیو بی سی میں ہی بنا ہوا ہے اس کی جتنی مرضی ڈیزائننگ جو آپ اکثر دیکھتے ہیں ڈیزائننگ ہوئی ہوتی ہے وہ اسی میٹیریل میں ہی بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو لوکل پی وی سی ہے اس کے کیا پرائسیز ہیں لوکل جو پی وی سی ہے یہ پی وی سی نہیں ہے بسیکلی ڈبلیو بی سی ہے لوکل اس کی جو پرائیز ہے یہ تقریباً ڈھاوزن سے شروع ہوتی ہے اور تقریباً تھرٹین ہنڈر تک یہ جاتی ہے سائز اس کا ہوتا ہے پانچ انچ بائی ایک سو چودہ انچ ٹھیک ہے یہ کتنے کی لائف ہوتی ہے اس کی لائف ٹائم ہے اگر آپ یہ دیکھیں اس کا پیس دیکھیں تو اسے کبھی بھی کچھ ہونا ہی نہیں ہے یہ خراب ہو ہی نہیں سکتی اور اس میں وہ بھی ایشو نہیں ہے کہ ٹوڑ جائے گی اس میں ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہے اور اس کی فٹنگ چارجز کا تھوڑا سا مکن ہے اس کی فٹنگ چارجز جو ہے وہ ان لاہور ہنڈرڈ ہے پر پینل پر پینل ایک سو رپیا کاریگر لے گا جس میں اس کے ہارڈ ویر سارا نہیں ہارڈ ویرہ ہر چیز اس میں ایکسکلوڈڈڈ ہے انکلوڈڈ نہیں ہے جی بلکل جتنا بھی ہارڈ ویرہ او کوئی اگر کوئی ڈیزائن بنوانا چاہتا ہے کسی جس طرح ہی دیوار پھر اگر آپ ہمیں وٹس اپ کریں گے تو پھرنا ہم آپ کو ڈیزائن دیکھ کے اس کے لئے پر بتا سکتے ہیں اس طرح نہیں بتا سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو ہنڈرڈ روپیز ہے یہ پر پینل ہے اگر سمپل آپ نے پینل اس میں اگر جس طرح ہی رکی ہے یہ گولڈن کلر کے آپ نے یہ کیا چیز ہے اس کو ہم کیا کہیں یہ الیکٹر پلیٹنگ ہوئی ہے اس میں ٹھیک ہے اس کی کم سے کم بھی پانچ سال کی گرنٹی ہے اس کا کلر فیڈ نہیں ہوگا اس میں ایل اینگل آتا ہے اور اس کے علاوہ اگر میں سفی بھائی کو کہوں کہ اگر وہ یووی شیٹ دکھائیں ہماری اس کی سائٹ پہ بھی ہم نے ایزا سیمپل ہم نے ایزا سیمپل ہم نے یوز کر کے آپ کو دکھایا ہے اس طرح یوز ہوگی اس کی پرائیس بغیرہ ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہوتی ہیں اس میں ایمپورٹیڈ بھی آتی ہے یووی ماربل شیٹ لوکل بھی آتی ہے ہم نے یہاں پہ یوز کی ہوئی ہے وہ ایمپورٹیڈ ہے اس کی جو خالی یووی شیٹ کی پرائز ہے وہ ٹلٹی دو تھاؤزنڈ ہے اگر اس میں آپ لوکل چلیں جائیں تو تقریباً ہم کوئی چھے ہزار سے شروع ہوتی ہے اور بارہ تیرہ ہزار تک جاتی ہے جو ایمپورٹیڈ ہے وہ سٹارٹنگ پرائز ہی ٹونٹی تھاؤزن تک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ گراس کا بھی کرتے ہیں کام جی گراس میں بھی آپ کوئی دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اس میں اگر یہ جتنے بھی آپ پی وی سی پینل ہیں یہ میڈین پاکستان ہے اس میں آپ ہول سیل بھی کرتے ہیں صرف جی بلکل پورے پاکستان میں ہماری ہول سیلنگ ہوتی ہے آپ کو جہاں پہ بھی چاہیے آپ ہمیں وٹس اپ پہ بتائیں آپ ہمیں پچھر سینڈ کریں ہم یہاں سے ان کو بلٹی لگوا دیتے ہیں بلٹی لگوا دیتے ہیں اور پورے پاکستان میں آپ اس کو ڈلیور کر سکتے ہیں ہاں بلکل ایسی ہے اس کے علاوہ ہماری اسلامباد میں بھی مری روڈ پہ بھی برانچ ہے آپ وہاں پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں آپ کو کسی نے تلاش کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گوگل پہ سیمپل میہ انٹیریر کالیج روڈ لکھنے تو آپ کو سیمپل ہی ہماری برانچ مل جائے گی چھیک ہوگی گوگل پہ آپ سیمپل لکھیں گے میہ انٹیریر اور ویسے بھی میں ڈسکرپشن میں میہ صاحب کا نمبر دے دیں گے آپ کو اڈریس میں اس میں منشن کر دوں گا تو آپ وہاں سے بھی لوکیشن لے کے بھی آ سکتے ہیں ہسن بھائی سے میں تھوڑے سے مشکل سوال کروں گا کیونکہ میرے سے کافی لوگ مشکل سوال پوچھتے ہیں تو اس کا جواب ہم ہسن بھائی سے پوچھتے ہیں تو یہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو پینل بنتا ہے یہ ویسٹیز کا بنتا ہے یعنی جس دانے سے یہ پینل بن رہا ہوتا ہے وہ مختلف گندے مٹیریل سے ویسٹ کیا گیا دانہ ہوتا ہے اس کے بعد اس سے پینل بنتا ہے تو اس کا کیا آپ جواب ہمارے پاس ہوگا کہ ہائی جینک جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک کمرے میں اپنی چیز لگانی ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے بلکل ایسے ریمرز اور میٹس آئی ہوئی ہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اگر ویسٹ میٹیریل کا ہو تو اس کے اوپر لیمینیٹڈ فیلمنگ ہوتی ہے اگر ویسٹ میٹیریل کا ہو تو اس کے اوپر سارے بابلز آ جائیں گے اور سارے اس کے لئے ڈوٹ نظر آئیں گے یہ بلکل بھی ویسٹ میٹیریل کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ پولیو بیایل کلورائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ویسٹ میٹیریل میں بن ہی نہیں سکتی اگر ویسٹ میٹیریل میں بنے گی تو آپ اگر کیمرہ دیکھیں تو اس میں سارے ببلز آ جائیں گے سارے ڈوٹ 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 آئیں گے اس میں ایسا کوئی بھی ڈوٹ نہیں ہے یہ بیسٹ میٹریل کا بن ہی نہیں سکتا یہ ساری کی ساری میٹس ہیں دوسرا اس میں کلرز جو ہیں وہ جسا لوٹ ٹائپ وال پیپرز میں ہمارے ایشوز آتا ہے کہ لوٹ چینج ہو جاتی ہے تو اس میں کلرز میں فرق آ جاتا ہے یا کچھ دیر بعد اگر ہم نے سیم اسی طرح کا پینل ایک بیچ میں سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کیا حل کرتے ہیں سر دیکھیں سبیولا بھائی یہ سارا جو اس کے اوپر جو پیپر لگتا ہے نا پیپر پاکستانی نہیں ہوتا جس طرح اس میں جو میٹریل جوز ہوتا ہے وہ بھی پاکستان میں نہیں ملتا میٹریل جو اس کا راو میٹریل ہے وہ بھی امپورٹ ہوتا ہے اور جو اس کا اوپر والی جو لیمنیشن فلم ہے وہ بھی امپورٹ ہوتی ہے وہ لوکل نہیں ہوتی اور جب لازمی بات ہے آپ بھی اس چیز کو بہر اچھے طریقے سے جانتے ہیں جب آپ ایک دفعہ امپورٹ کریں جب دوبارہ امپورٹ کرتے ہیں تو لوٹ میں ہلکا سا فرق آ جاتا ہے جب ایک لوٹ جب کسی بھی کلائنٹ کو ملے گی وہ ایک لوٹ میں ہی ملے گا ہاں بعد میں اگر آپ کہہ سکتے ہیں بعد میں سال دو سال بعد اگر آپ کہیں کہ کلر چینج اگر آپ دوبارہ مجھ سے وہی کلر ڈیمانڈ کریں تو لٹل بٹ فرق آ سکتا ہے دوسرا آخری اس میں سوال کہ ایک نورمل پی وی سی پینل میں جو کمرہ ہے وہ کتنا ہی کروے میں لگ جاتا ہے پورا ہی کمرہ سر نورمل پی وی سی کی بات کریں تو وہ آپ کے اگر دس پہ دس کا روم ہو تو وہ ٹوئنٹی ٹو سے ٹوئنٹی فائیو تھاوزن تک بنتا ہے یہ ساری میتھ ہیں جو اکثر میں نے یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں آپ کا چینل نہیں اس کے علاوہ جو لوگ لکھا ہوتا ہے تین ہزار پی میں پورا کمرہ ریڈی کروائیں پی وی سی میں وہ غلط بات ہے اور یہ جو یہ والی چیز ہے اس میں اگر ہم ریڈی کروانا چاہیں اس میں کتنے میں کمرہ ریڈی ہو جاتا ہے یہ تقریباً آپ کا ایک لاکھ تک چلا جاتا ہے ایک لاکھ تک کتنے بھئی کتنے کا کمرہ تقریباً دس پہ بارہ کا دس پہ تینہ کا کمرہ ایک لاکھ تک چلا جاتا ہے لیکن یہ دوریبل ہے آپ کبھی بھی اسے لائف ٹائم کبھی بھی ایک کمرے سے اتار کے دوسرے کمر میں شفٹ کر سکتے ہیں یہ اس کے لئے وہ جو کیا نام ہے سیلنگ کروانا لازمی تو نہیں ہے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ ڈیریکٹ سیمیٹڈ وال پہ بھی کروا سکتے ہیں فلنگ بغیرہ کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ پہلے فلنگ کروائیں پھر آپ کے پینلز لگیں گے پلاسٹر کروانا لازمی ہے کچھ لوگ پیسے بچانے کے لئے پلاسٹر بھی نہیں کرواتے لیکن میں ریکمنٹ کروں گا کم سے کم پلاسٹر ہونا لازمی ہے مزید انفرمیشن کے لئے میں حسن بھائی کا نمبر دسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اپنا اور اپنے چانے والوں کو خیال لکھی گیا میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دوبا دیں ہمارے ہم لوگ دیلی ویڈیوز اس طرح کی نئی سے نئی بناتے رہتے ہیں مزید انفرمیشن کے لئے نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اپنا اور اپنے چانے والوں کو خیال لکھی گا اللہ حافظ ہے اللہ حافظ جدا کرنا